بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انوکہ انداز میں آپ کا حوث جمال صدی کی آج ہم بات کریں گے اسرائیلی افاج کی ان مشکوں کے بارے میں جن کے بارے میں نیوز میں تہلکہ مچایا ہوا ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ ایران کے علاقے تبریس سے لے کے چاہ بار تک تین ہزار ہداف کا تائین کر لیا گیا ہے جو کہ چوبیس گھنٹوں میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے اسی طرح سے لیبنان میں ناکورا سے لے کے حرمل تک کے تین ہزار ہداف کا تائین کر لیا گیا آخر یہ کون سے ہدافتیں ہیں کس کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور چوبیس گھنٹوں میں یہ کون سی ایک نئی ٹرک یہ یوز کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور یہ مشکے اس وقت منظر عام پر آئی ہیں جب جو بائیڈن کی پریس سیکرٹری نے ایک پریس ریلیز جاری کی اور اس میں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جہوری پروگرام کے لیے ٹیبل ٹاکس کے لیے رضا مند ہیں اور ہم ایران کو ٹیبل پر لے کر آ رہے ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے آپ کو میں ماضی کا بتاؤں کہ آیات اللہ جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے انہوں نے ایک سخت اسٹانس لیا اور انہوں نے ایک بات واضح کر دی پوری دنیا کے اوپر کہ ایران کوئی بھی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے ایران اور ایران کی عوام کے مفادات کو کسی طریقے کا بھی خطرہ لاحہ کو اس بیان کے بعد دو ہزار پندرہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیل ہوئی تھی اس کے بعد سے جو ہے وہ تحتل کو شکار ہو گیا امریکہ اس ڈیل سے نکل گیا ایران نے اس ڈیل کی پازداری کی تھی مگر جب دیکھا کہ امریکہ کی وہی رویش اختیار کی ہوئی ہے اور جو سینکشنز جو ایمپلیمنٹ کی ہوئی تھی اس کی اوپر سے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا فرانس نے جو ڈیل کی تھی پندرہ بلین ڈالرز کی وہ بیک فٹ پہ چلا گیا ایران نے کہا تو پھر ہم کیوں اس چیز کے اوپر اس کی پازداری کرتے رہیں انہوں نے اپنا جھوری پروگرام استعمال کرتے رہے اور آج آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل آ رہا ہے ایران سے بات چیت کرنے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران سے ہے اس کو جھوری پروگرام کے حوالے سے اس بات کی ویریفیکیشن اور اس بات کا پروسیس بھی جا چکا ہے کہ ایران کے پ پاس کون کون سے بیلسٹک مزائز آ چکے ہیں اب سینیریو یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو خوش کرنے کے لیے خوسی باغیوں کو جو کہ یمن میں کہلیں کہ سعودیہ کے ساتھ جنگ میں مصروف عمل ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم ٹیررس کی لس سے نکالتے ہیں جب جو بائیڈن نے اس بات کو یہ بات منظریں آم پر لے کر آئے ہیں تو اس کے بعد سے سعودیہ اور اسرائیل کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر تو خوسیوں کو جو ہے وہ ٹیررس کی لس سے نکال دی جائے گا تو ان کے اپنے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے اسی وجہ سے اسرائیل نے یہ مشکے شروع کی اور دنیا کو یہ باور کرانے ہی کوشش کی کہ ہم ایران سیریا لیبنان ابھی اس وقت انیشل سیجز پہ لیبنان ہیں اور ایران ہیں یہ دو ممالک کے تین تین ہزار اہداف کا تحیون کر لیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پاس سے جو بیلسٹک مزائلز ہیں ان کا کامیاب تجربہ مشکے اسی حوالے سے کی جا رہی ہیں کہ ویدن ٹوئنٹی فور آرز اسرائیل اپنے دشمن کو کس طریقے سے زمین پر یا گھٹنوں پر لے کر آ جاتا ہے اور یہ بات اس نے منظر جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کروائی ہے پیڈ ایڈورٹیزمنٹ کے تھو تاکہ ایران کے اوپر فورس ہو ایران درے اس چیز سے کہ اسرائیل نے تو ہمارے تین ہزار اہداف کو جانا نشانہ بنا لیا ہے مگر اسرائیل کو اس چیز کا بھی معلوم ہے کہ ایران کے پاس انٹی بیلسٹک مزائلز انٹی مزائل سسٹم دیفنس سسٹم ج ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے روس کے ساتھ اس کا معایدہ ہو چکا ہے جو کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جو ترکی کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی جس کے بعد امریکہ نے ترکی کو ایف تھرٹی فائیف پروگرام سے باہر نکالا تھا وہی ڈیل ایران کے ساتھ روس نے بیکڈورٹ چیز سے کی ہے اور اس وقت ایران کے پاس سب سے جدید ڈیفنس کا نظام ہے خاص طور پر اس طرح کے حملوں سے بچنے کے لیے اب پورا ایران کے خطے کے اوپر جو ہے وہ یہ انہداف کا تعیون کی ہے اور یہ نیوز کیوں منظریں آم پر آئیے اب بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ نیوز کیوں منظریں آم پر ہے تو بات ساری یہ ہیں کہ صرف اور صرف دنیا کو یہ باور کھرانا کہ ایران کے اوپر اسرائیل نے اپنا جو ہے وہ ایک روپ یا ایک اپر اینڈ رکھا ہوا ہے اور کسی بھی وقت اسرائیل اس کے اوپر نشانہ بنا سکتا ہے تو اس ویے سے اسرائیل کی ایکانومی ہو یا اسرائیل کے جو انٹرنیشنل جو ان کے جو مقاصد ہیں وہ کہیں پہ بھی مشکلات کا شک نہ ہو یا ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو سکے خاص طور پر اسرائیل اور سعودیہ کا ابھی آپ نے دیکھا کہ بائیڈن کی طرف سے سٹرٹیجی چینج ہو رہی ہے اور اسرائیل کی طرف سے سٹرٹیجی چینج ہو رہی ہے حالانکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہ دونوں ممالک ایک ہیں اور ابھی بھی ایک ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان کی ذاتی طور پر جو ہے کوئی چپکلش ہو سکتی ہے یا پھر یہ اندرونی چالر شاترانہ چالر کے ایک طرف سے ایران کو دھمگایا جائے دوسری طرف سے حلوہ پیش کیا جائے مگر ایران کے سپریم لیڈر کے جو واضح سٹانس ہیں اس کی ویعہ سے ایران کی ایک منفرد حیثیت حاصل ہے اور اس کی حیثیت کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایران کے اوپر سے یو ایس کے سنکشنز ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایران کی معیشت کہا جائے گی میں آپ کو ایک چھوٹا سا تجزیہ دے دوں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگ بچوں کے لیے اپنی چیزیں لکے جاتے ہیں let's suppose کوئی بھی ایک کیک ہوتا ہے جو کہ میں کسی کمپنی کا نام نہیں لوں گا 20 روپے 25 روپے کا ایک کیک آتا ہے ایرانی پروڈکس کا حال یہ ہے کہ اگر آپ وہی 20 روپے اور 25 روپے کی پروڈکس لیں گے آپ اس کو کمپیر کریں اپنے اس یہاں کی پروڈکس سے آپ کو واضح فرق معلوم ہو جائے گا ایک روپے کی ٹوفی آپ یہاں کی لیں اور ایران والی جو ایک روپے کی آپ کے ہی ملک میں ملے گی اس ایک روپے کی ٹوفی کو آپ کھائیں دونوں میں اتنا ڈیفرنس ہے کہ آپ کی سوچ ہے جب اتنی اور مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر وہ پروڈکس پاکستان میں آم بھکنا شروع ہو جائیں تو شاید ہماری اپنی انڈسٹریز جو ہیں بند ہو جائیں کیونکہ اتنی زبردست مینیفیکچرنگ اتنی لو کاؤس چیزیں کیونکہ ان کا انحصار جو ہے وہ اپنی پروڈکس کے اوپر ذرا زیادہ ہے اور ہمارے ہاں تو حساب اُلٹا ہے چیک انڈ بیلنس نہیں ہے تو ایران کا انفرسٹرکچر اس طریقے سے کہ جس دن یو ایس کی سینکشنز ہٹیں گی ایران کی ایکانومی 300 ٹائمز پلس ہوگی تو یہ 300 ٹائمز پلس کا جو میں آپ کو فارمولا بتا رہا ہوں اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو اپنے گروسری سٹورز کے اوپر آپ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھیں کہ ایرانی نجیری کیکس دیکھ لیں اور اپنے پاس اپنے ہی کسی مشہور و معروف برینڈ کا اسی قیمت کا کیک اٹھا کے دیکھیں آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ بسکٹس دیکھ لیں آپ ٹوفی دیکھ لیں کوئی بھی ایک ہٹی مٹی ٹوفی کا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی کرنسی یا اپنی پروڈکس سے ایران کی پروڈکس کا مقابلہ کریں تو کہیں پہ بھی اس کا جوڑ ملتا نہیں ہے انیس بیس کی فرق کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ سولہ اور بیس کا فرق ہوگا تو جب اتنے بڑے ماجن کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ خود اس چیز کو ٹرائے کریں بہت سے لوگ ابھی میں آپ کو اس کے بعد ایک اور ویڈیو نشر کروں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ میں گوادر میں میں نے ویزٹ گیا بائی روڈ تو اس میں میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی ہیں اور کس کس طریقے کے فیکس ان فگرز میرے سامنے آئیں وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بہت میں یہ ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر نشر کرتا مگر کچھ گلے کی خرابی کی وجہ سے وہ نشر نہیں کر پایا اور تقریبہ دو دن کا ڈیلے آیا میرے پاس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے بہت سارے ایکسپیرینسز دیکھے ہیں ایکسپیرینسز کیے ہیں بہت سی چیزوں میں خاص طور پر ان پروڈکس کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پروڈکس کس طریقے کی ہیں اور کیسے کمپیر کریں آپ اور اگر انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر یہ سرکولیشن ہوتی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر یہ سرکولیٹ ہوتی ہیں تو کیا حال ہوگا اور اس کے بعد ایران کی مارکٹ کہا جائے گی جو ایف ایم سی جی پروڈکس کی جو مارکٹ ہے وہ کس جگہ پہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے اوپر جا سکتی ہے تو یہ بہت بڑا جو سوالیاں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہیں یہ سوالیاں نشان بھی ہیں کہ جس دن یہ کھلے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا جہوری ڈیل تو کر چکا ہے امریکہ گھٹنوں پہ آ چکا ہے ان چیزوں میں آپ کے سامنے آج سے پہلے کب آیا ہے ایران کے ساتھ ایران کے انقلاب کے بعد تو کبھی بھی اس طریقے کا کام نہیں ہو پایا دیکھنا یہ ہے کہ اس بار ایران کا اسٹانس کیا ہوتا ہے اور امریکہ کیا اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ ہٹاتا ہے یا نہیں کیونکہ ہوسی باغیوں کے اوپر ہوسیوں سے جو ہے وہ ٹیلریسٹ کے نام لس سے جو ان کا نام نکالا جا رہا ہے دیکھتے رہیے گا یہ ویڈیو اس کی جو سیکنڈ پارٹ ہوگا وہ آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ہوگا اس میں میں آپ کو گوادر کے ویوز بدا ہوں گا اور اس میں بدا ہوں گا کہ جو کرکٹ اسٹیڈیا وہاں پر بنا ہے اس کا کیا حال ہے شکریہ